آپ کے ہیلتھ سینٹرز کوئٹا میں یا ڈیویجنل ہیڈکورٹرز میں آپ کے جو بہتر کم از کم ڈاکٹرز ہیں ان کی سپرویجن میں ہوگا جو وہاں بیٹھے ہوئے ایک نرسنگ ڈسپینسر دائی یا کسی کو تھرو آن لائن بتا رہے ہوں گے مریض کو آن لائن دیکھ کے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے اور اس میں کیا پرابلم ہے کیا نہیں ہے جناب سپیکر صاحب اسی طرح خوزدار کے اندر کارڈیاک سینٹر کا قیام اسی طرح طافتان کی میں نے آپ کو بات بتائی اور سب سے بڑی چیز بلوستان کے اندر انشاءاللہ بی ایس ای لیپس کا قیام اور آٹھ عرب روپے پوسٹ کوویڈ کے حوالے سے ہم جو ایک پلان بنانے جا رہے ہیں جناب سپیکر صاحب وفاق بھی ہمیں اس میں دے گی لیکن ہم نے اپنے بجٹ میں صرف پوسٹ کوویڈ میکانیزم کو مدنظر رکھتے ہوئے آٹھ عرب روپے صرف الگ اس سے رکھیں وہ ہاسپیٹلز وہ لائبز وہ باقی چیزیں سب بی ایچ ایوز الگ یہ صرف کوویڈ کے لیے الگ ہوں گے اس کے اندر تقریباً کوئی اٹھارہ چیزیں ہیں یہ جو بار بار ہمیں تھوڑا سا کہنے کو ملا ایک ائر ایمبولنس کی پتہ نہیں بات آئی اور اس بات پر انہوں نے کہا جی ایمبولنس نہیں ہے اور کسی نے کہا جی ایکوپمنٹ نہیں ہے میں نے کچھ سوشل میڈیا پر سنو اور انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو بیلڈنگ پوری نہیں ہے تو جی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم صرف ایمبولنس خرید رہے ہیں اور باقی کوئی کام نہیں کریں گے ہم نے کہا ائر ایمبولنس کا ہم آپشن رکھ رہے ہیں ہم نے فائنل بھی نہیں کیا ہے اور اس کی وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا ہم تقریباً دس سے بارہ رب بلکہ چودہ رب روپے ہیلتھ میں رکھ رہے ہیں جن میں ہر چیز کو بہتر کرنے کی طرف جائیں گے جس میں ہیومن ریسورس بھی ہوگا ایکوپمنٹ بھی ہوگا ایمبولنس بھی ہیں انفرسٹرکچر بھی ہے ریزیڈنچل پلیسز بھی ہیں ڈاکٹر کے آفیسز بھی ہیں وہ نئے ہسپیڈلز بھی ہیں اور باقی بہت ساری چیزیں بھی ہیں جناب سپیکر صاحب ائر ایمبولنس ایک ایسی چیز آئی کہ جی ایک غریب صوبہ وہ ائر ایمبولنس میں تو کہتا ہوں سب سے غریب صوبہ جو اترا بڑا ہو چالیس چالیس فیصد پاکستان کا سب سے زیادہ لوجک اگر پورے پاکستان میں ائر ایمبولنس کی میں بلوشتان کی بات نہیں کر رہا ہم تھوڑا سا اپنا ذہن کھول لیں سب سے زیادہ اگر ہم اپنی سیاست کو سائٹ پہ رکھ لیں پورے پاکستان میں اگر ائر ایمبولنس کسی بھی حوالے سے ہو چاہے وہ سردار رین صاحب نے کہا کہ پنکھے والی ہو چاہے ہیلیکوپٹر ہو چاہے کچھ بھی ہو سب سے زیادہ بلوشتان کی ضرورت پڑھتی ہے کیوں؟ آپ تافتان سے کوئٹہ کسی کو لیا ہے مریض کو آپ جیونی سے کسی کو لیا ہے آپ جوب سے کسی کو لیا ہے ایسی طرح بلوشتان کے بہت سارے لوگ کوئی چودہ گھنٹے کوئی سولہ گھنٹے کوئی اٹھارہ گھنٹے کوئی آٹھ گھنٹے کوئی دس گھنٹے ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے تو کوئی اسپیتال ہی نہیں ہے پورے بلوشتان میں وہ لوگ جو آج سوشل میڈیا پہ چند سوشلسٹ پورے پاکستان میں ہیں ایسی بات کر رہے ہیں کہ جیسے بلوشتان جو ہے وہ لاہور اسلامباد کراچی سکھر لڑکانا یا دوسرے علاقوں کی طرح ہے ہمارے پاس صرف جو سارا برڈن ہے ہیلتھ کا وہ سارا سرکار پہ ٹیسٹ سرکار ایمبولیس سرکار کام سرکار دوائی سرکار تو یہ وہاں کو آپ دیکھیں کووڈ میں کووڈ میں انڈس ہاسپیٹل ٹیسٹنگ کر رہا ہے کووڈ میں آزا خان کر رہا ہے کووڈ میں زیاؤدین کر رہا ہے کووڈ میں او ایم آئی کر رہا ہے کووڈ میں زیاؤدین کر رہا ہے کووڈ میں لیاکب نیشنل کر رہا ہے کووڈ میں نیشنل کر رہا ہے پورے کراچی کے تقریباً کوئی پچیس تیس اسپیتال ہیں سب کووڈ کے لیے ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں آئیسولیشن بھی کر رہے ہیں اور صحت کی سہولت بھی رہے ہیں چارج کر کے فری میں کوئی نہیں کر رہا ہے پنجاب میں اسی طرح ہے کے پی میں اسی طرح ہے بلوشتان میں نہیں ہے ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے وہ سارا برٹن ہمارے پاس آئے تو آپ اپنے آپ کو ہم سے کمپیر پلیز نہ کریں بلوشتان کے اندر ہیومن ریسورس پرابلم ہے پرائیویٹ سیکٹر پرابلم ہے انویسمنٹ پرابلم ہے لیکن پھر بھی اب میں دع دوں گا ہیلڈ اپارٹمنٹ کو ان کے لوگوں کو ڈاکٹرس کو جنہوں نے پھر بھی محنت کی اور جس طرح کیا ہم نے کم از کم اپنے اندر وہ امرجنسی سیچویشن کریٹ نہیں کہ جو ان کے پاس زیادہ کریٹڈ ہے جن کے پاس اتنی زیادہ سہولت ہے جناب سپیکر صاحب اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ کمیونکیشن انفرسٹرکچر کیوں کمیونکیشن جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کمیونکیشن کیوں آپ روڈ کیوں بناتے ہیں اتنا زیادہ آپ دنیا کے کسی ایک ملکی مثال لے کسی بھی ملک سوائے افریقین ملکوں کی لیکن وہاں بھی اگر آپ ساؤت افریقہ یا دوسرے ملکوں میں جائیں دنیا میں چینج کمیونکیشن لاتی ہے چاہے وہ فون کی ہو ٹرانسپورٹیشن کی ہو ریل کی ہو سیویل ایوییشن کی ہو یا روڈوں کی ہو اور جہاں آپ کے بس کمیونکیشن کا نظام خراب ہے ہیلتھ بھی خراب ایڈوکیشن بھی خراب ایڈوکیشن بھی خراب سوشو اکنومک بھی خراب زراد بھی خراب کیا وجہ ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایک روڈ ہے یہاں سے دافتان لیچسے یہاں سے خاران کا روڈ خراب ہے میرے اور آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہم کوئٹہ میں رہتے ہیں آپ سوچیں کہ اس عزلہ کے لوگ کچھے سڑکوں پہ اپنے ٹریکٹر کے ٹائر بھی خراب کر رہے ہیں مشینری کا پیسہ بھی دے رہے ہیں کنوینینس آف روڈ بھی ہے امرجنسی میں ایمبولنسی حالتیں بھی بری ہیں موٹسائیکلوں کے ٹائر بسٹ ہو رہے ہیں گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں ایک غریب آدمی مہینے میں جو پندرہ بیس سر اور ہزار روپے کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا بندبس کریے کوئی سکول کی فیز دے یا اپنے ٹائر اور آئل اور انجینے ٹھیکے بناتا رہے جب اس کے پاس ایک اچھا روڈ آتا ہے اس کے سارے خرچے ستر فیصد ختم ہو جاتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ سو فیصد ختم ہوتے ہیں ستر فیصد کی صرف آپ کو بچت ہوتی ہے کمیونیکیشن کی وجہ سے کالیٹی آف لائف کی وجہ سے خواتین ہیں مریض ہیں ایسے روڈوں پہ آتے ہیں کہ آدھے روڈ تک ہی واپس ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں لیکن ایک اچھا بلیک ٹاپ روڈ ہو وہ مریض بچ جاتا ہے وہ ایمبولنس والا جو شاید فلائی ادارے کے طور پر وہاں کام کرنا چاہتا ہے مثال ہے اصد بلوچ صاحب زہری صاحب ایک ایمبولنس وہاں خود رکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جب صاحب یہ روڈ تو ایسا ہے میں آج سال میں دس ایمبولنسیں تو بدل رہوں گا تو میں کہاں ستنے پیسے لاؤں گا ایک ایمبولنس دوں لیکن آج ایک اچھا روڈ بنے گا تو شاید وہ ایک ایمبولنس جس نے چھ مینے نہیں چلنا چھ سال چلے گا ہم شاید سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ان کاموں کا کیا فرق ہے وہ کہتے ہیں جی یہ کہ آپ روڈ پہ روڈ بنا رہے ہیں بیلڈنگ پہ بیلڈنگ بنا رہے ہیں کمیونکیشن جیسی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے آپ کا ایگری کلچر ٹھیک ہوتا ہے آپ کے لوگ آفیسرز جاتے ہیں آپ کے لوگوں کی آمد و رفت بڑھ جاتی ہے وہ لینڈ کی پرائیسز جہاں کچھ بھی نہیں ہیں لوگ کے آنے جانے سے ان کی قیمتیں اچھی ہو جاتی ہیں جہاں زمیندار اپنا پروڈکٹ شیر تک نہیں لاسکتا ہے وہ آرام سے ٹرک جاتا ہے شیزور جاتا ہے سوزوکی جاتی ہے واپس لاتی ہے تو روڈ ہمارا اسی لئے ایک مین مقصد ہے کہ بلوشتان ایکسس کا ایشو ہے اور بلوشتان میں جس دن انشاءاللہ اس روڈ کا نیٹ ورک ٹھیک ہوگا آپ دیکھیں گے کہ میں اور آپ بہت سارے آج موٹر وی کی کیوں بات ہوتی ہے آج مری کی کیوں بات ہوتی ہے امریکہ میں ہائی ویس کی کیوں بات ہوتی ہے ملیشیا میں کیوں ہوتی ہے چائنہ جپین یہ ایسے نہیں بدلے یہ آپ کی انڈسٹری کو بھی اٹھاتے ہیں اور بہتر کرتے ہیں تو لہٰذا ہم جنابی سپیکر صاحب یہ بہت بڑی تعداد ہے روڈوں کی لیکن میں نے کم از کم یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی مجھے کم از کم بڑے روڈوں کا بتا دیں کہ جن کی تعداد کم از کم تیس کروڈ سے زیادہ کی ہے وہ تقریبا ہمارے پاس پچیس ایسے روڈ ہیں جو ایک روڈ کی قیمت تیس کروڈ سے زیادہ ہے جو محلوں کو نہیں ملا رہے ہیں جو ڈسٹرک سے ڈسٹرک کو ملا رہے ہیں تحصیل سے تحصیل کو ملا رہے ہیں تین ڈسٹرک کو بنا رہے ہیں اور آپ انشاءاللہ دیکھئے گا آپ بھی سفر کرتے ہیں آپ کا ظلہ ایسا ہے ہمارا ہم سب کے عزلہ ایسے ہیں جہاں لوگ کو بڑی مشکلات ہیں وہ اس چیز سے بہت بہتر ہوں گے جنابی سپیکر صاحب انفرسٹرکچر روڈ کا ہو یا دوسرا ہو سب کی بڑی ضرورت ہے میں یقینی طور پر ڈپٹی سپیکر صاحب کی بات کو سیکنڈ بھی کروں گا بننا چاہیے سہولت کے بغیر کچھ نہیں ہے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو آپ تنبو لگا کے باہر بٹھا دیں افسر کو ٹیچر کو ڈاکٹر کو سیکرٹریٹ کے ملازم کو دوب پہ بیٹھاؤ ٹیبل بھی نہ ہو سٹیشنری بھی نہ ہو کام اچھا کرے ممکن نہیں ہے مجھ سے اور آج سے بھی آپ یہ چھت لے لیں اور ہمیں بھی میں کہتا ہوں کہ دس منٹ کے لیے سہولت بہت ضروری ہے جناب سپیکر صاحب سہولت بہت ضروری ہے لیکن سہولت کو دینے کے بعد کام لیا جائے ہمارے ڈپارٹمنٹس اداروں میں بدقسمتی رہی ہے کہ ہم نے انویسٹ نہیں کیا ہے انفرسٹرکچر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اسیمبلی ہو اسیمبلی کا سیکٹریٹ ہو سپیکر ہو ممبران ہو آج اگر ایک ایم پی آسٹل ہے تو سہولت دے رہا ہے چند ممبر ادھر ہیں آج سیکٹریٹ کے ملازمین کے لیے کالونی ہوگی ان کو سہولت ملے گی سپیکر کا ہو یا کچھ بھی ہو ہمیں ان چیزوں کو لانا چاہیے ہم یہ نہیں کہہ کہ ہم نے بجٹ کا پورا حصہ مدر خرچ کر رہے ہیں لیکن ہمیں سلولی اور گریجولی ان کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے ہم نے اسی چیز کو جناب سپیکر صاحب مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے نہ صرف یہاں بلکہ کانسپٹ لا رہے ہیں ہمیں کانسپٹ لا رہے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنی ایک بلڈنگ بنانے کا کہتا ہے اور اپنی ایک بلڈنگ بنانے کے لئے ریزیڈنشل کا بھی کہتا ہے ازلا میں بھی کہتا ہے ڈسٹکس میں بھی ڈیویزنز میں بھی اور سوپے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا اچھا کانسپٹ ہے جی اور کا امیخہ چاہید گورنمنٹ ہاؤسنگ میں سب سے اچھی جی اور کالونی بڑی کلاتی ہے ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے جس کو ہم انشاءاللہ اس سال پلان کر رہے ہیں ہر زلے کے اندر ایک جی اور ہونا چاہیے وہاں صرف ایک ڈیپارٹمنٹ کا ملازم یا چند ڈیپارٹمنٹ کی لوگ نہ ہو وہ ایک کالونی ہو اس کالونی میں اس کی ایلوٹمنٹ ہو پھر ہر ڈیپارٹمنٹ کو اپنا گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ایک بڑے اچھے پیمانے پہ دس پندرہ اکڑ پہ وہ بنے گا وہاں ایک سکولہ بنائیں وہاں ایک مسجد بنائیں اوفیشلز کو ایمپلوئیز کو وہاں کوٹرے لوٹ کریں تاکہ وہ بھی اچھے ماحول میں رہے ہیں ہمارے بہت سارے ایسے اوفیشلز ہیں جو کہیں رہ نہیں سکتے ڈی سی کرائے کے گھر پہ رہ رہے ہیں کہیں پروسیکیوٹر کے جنرل پروسیکیوشن کے لوگ لاؤس ہیں ہمارے لوگ ہیں کرمینلز کے کیس اگینس لڑڑ ہیں ایسے کرمینلز جن کے اگینس گوائی بھی بڑے مشکل ہے وہ پیدل چل رہے ہیں نہ دفتر ہے نہ گاڑی ہے نہ گھر ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جی پروسیکیوشن بڑا کمزور تھا جی اس دفعہ وہ کیوں نہیں کمزور ہوگا وہ پروسیکیوشن پیدل تو روڈ پہ چل رہا ہے اس کے ساتھ میں خیال ایک گارڈ بھی نہیں ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی لینڈ مافیا اور یہ پتہ نہیں ٹرسٹ انظیم اور فلانت انظیم کی خلاف تم نے کیس اپنی عدالت میں بڑا مضبوط پیش کرنا ہے ہاں اس کو آپ سیکیور کریں وہ کم از کم ایک ایسے محلے میں ایک ایسے کالونی میں رہے جہاں پہ وہ سیکیور فیل کلے اپنا کام کر سکے تو ہم جناب سپیکر صاحب یہ پلان کر رہے ہیں کہ اسی طرح سیوک سینٹرز اور ریزیڈنشل سینٹرز کا ہر ڈسٹرک میں ایک طریقے کار ہو آہستہ اس کو پلان کر رہے ہیں تاکہ آگے جا کے صحیح ہوگا ماحول بھی اچھا ملے گا دس بیس تیس چالیس آفیشلز آفیسز ہیں ایک جی آرڈ جیسے محلے میں رہ رہے ہیں سیکیور بھی فیل کرتے ہیں ورنہ کیا ایک اس گلی میں ایک قرائے دار کی گھر میں کوئی کس کے گھر کے قرائے پکڑ کے بیٹھا ہوئے انسیکیور ہیں کوئی ماحول بھی نہیں ہے پھر اسی لئے بہت سارے آفیشلز اپنی فیملیز کے ساتھ جاتے بھی نہیں ہیں کوئیٹا میں بیٹھے رہتے ہیں فیل کرتے ہیں ان کی جاپ پر اس کا اثر آتا ہے آؤٹکم ان کی بالکل کم ہو جاتی ہے دیکھیں جب آپ اس طرح کا ماحول جہاں جہاں دیں گے آپ دیکھیں گے وہ آپ کا بہتر ہوتا جائے گا اسی طرح ہمارے پاس جناب سپیکر صاحب ہم نے کہا کہ نئے کریٹیڈ ریزیڈنشل کالونیز یا ڈیویجنز میں جو نئے ڈسٹرکس بنیں مسعود دونی صاحب یہاں ہیں اسی طرح ہمارے پاس صحبت پور کے سلیم خوصہ صاحب ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہمارے کلابداللہ میں شاید مکران ڈیویجن میں کچھ جگہوں پہ نئے ڈسٹرکس بنیں گے شرانی ہوا ان جگہوں پہ ان چیزوں کو ہم فیسلیٹیٹ کریں گے سیبل سیکٹریٹ آپ کا اتنا پرانا ہو گیا ہے سب دن میں مخصر کوئی آٹھ سے دس ہزار آدمی سب زیادہ جو پورے کوئٹہ میں ہمیں ڈر لگ گیا تھا کہ کورونا کام پھیلے گا سیبل سیکٹریٹ میں اتنی اسی جگہ ہے اور پورا کوئٹہ اس میں صبح سے لگے شام تک ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے اس کو ہم بہتر کریں اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کریں بار کی طرف کچھ اس کے بلوکز ہم آرام سے لے جا سکتے ہیں اسی طرح کیبنیٹ ہو یا اسیمبلی ہو انشاءاللہ آپ کے مشورہ کے بعد اس کو بھی ایک پلان کر کے ہم لے جائیں گے جناب اس پیکر صاحب اسی طرح ایرگیشن کا ہمارا پلان ہے کہ ایرگیشن میں نئے نئے ڈیمز ہم نے کہاں بنانے ہیں وارٹر مونٹرنگ انسٹرومنٹس کا قیام کہاں کرنا ہے کوئٹا کے لئے ہم اپنے فنڈ سے ایک نیا ڈیم بنانے جا رہے ہیں جو سرائے کولا ڈیم کے نام سے ہے جو کوئٹا میں آلیڈی ایک ڈیم ہے جس کو ہم اپنے فنڈ سے پی ایس ڈی پی سے فنڈ کر رہے ہیں اور کچھ اور پروگرام بھی ہم کوئٹا کے لئے لارے ہیں کہ کوئٹا کے جب تک وفا کوئی ڈیم ہمارے بنائیں نہ بنائیں ہم اپنے کچھ ڈیمز انشاءاللہ پائے تکمیل تک انشاءاللہ پورا پہنچائیں گے اسی طرح ہمارے پاس جناب سپیکر صاحب ایک بہت بڑا کامپننٹ ہم نے ڈی سلٹنگ آف پٹویڈر اور کھیرتر کے نال کا بھی رکھا ہے جس کا ایک بہت بڑا ہمارا بلوشتان جو سب سے زیادہ گندم کسی ڈیویجن سے لیتا ہے وہ نصیر آباد کا ہے تو اس کے اندر اس چیز کو ہم بہتر کر کے آگے لائیں اسی طرح جناب سپیکر صاحب بہت سارے چھوٹے چھوٹے بہت سارے ڈیمز ہیں جو ایرگیشن سیکٹر میں بڑے ڈیمز کی علاوہ چھوٹے سیکٹرز میں بھی ہم انویسٹ کر رہے ہیں میرا اپنے ایک ذاتی تجزیہ بھی ہے کچھ دوستوں سے بات بھی جب ہوتی ہے بلوشتان کا پانی کا بہت بڑا پوٹنچل ہے اگر اس کو صحیح کیا جائے سدن بیلٹ آف بلوشتان میں آپ نے دیکھا ہوگا سینٹرل بھی اس دفعہ بلوشتان میں انپریسیڈنٹڈ بارشیں اور برفبارییں ہوئی جس کی مثال ماضی میں بڑی کم ملتی ہے لیکن آپ کے پاس ڈیم ہوں گے اور اس ڈیموں میں دو تین سال کا یا تین چار سال کا پانی بھی اگر ہم سیف کر لیں ہم بلوشتان کو ایک کسی اور لیبل پہ لے جا سکتے ہیں کیونکہ اس کی زمین اس کے پہاڑ اور اس کا طریقے کار ایسا ہے قدرتی طور پہ کہ یہاں پانی کو چوالیس فیصد جب پورے پاکستان کا یہ زمینی حصہ ہے تو یہ بہت پانی کھٹا کر سکتا ہے اور آج آپ میرانی ڈیم دیکھیں شادی کور ڈیم دیکھیں دیکھیں آپ اسی طرح بلوشتان کے اندر دوسرے جو ہمارے ڈیمز بنے ہیں خوزدار میں بنے ہیں یوک کے سائیڈ پہ ہیں ہمارے کچھ بننے کی طرف جا رہے ہیں کلابداللہ میں کچھ ہیں تو یہ زخائروں میں جب بنے گا تو ان میں پانی آکے جمع ہوگا اسی طرح جناب سپیکر صاحب ایک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مادنیات کے حوالے سے بہت سارے مادنیات ہیں جو اس صوبے کو اٹھا سکتی ہیں لیکن اس میں گورنمنٹ نے سپورٹ دینی ہے مائنڈز ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ دینی ہے مائن اونرز کو مائن اونرز کو ماضی میں کوئی سہولت حالانکہ ہمیں بڑی رویلٹی دیتے ہیں بلوشتان حکومت کو تقریباً سال کا تین چار عرب روپے دو تین سے چار عرب روپے مائنڈ ڈپارٹمنٹ سے آتا ہے لیکن نہ ہم نے کبھی ان کے روڈ بنائے نہ کبھی مائن اونرز کو مشینری دی ہے نہ سب سے ڈائیڈ ریٹ پر ان کو کچھ فسیلیٹی دی ہے نہ ان کی کالونیز بنائے نہ ان کے لئے کوئی ہیلس سیکٹر میں کوئی کام کیا ہے اس سیکٹر کو بھی ہمیں پروموٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ منرل ڈپارٹمنٹ سے بلوشتان بہت وابستہ ہے اور وہ وابستگی کو ہم نے بہتر کرنا ہے الحمدللہ اس نئی دور میں گورمیڈو بلوشتان نے اپنی بی میک کمپنی خود بنائی ہے اس بی میک کمپنی کا نوے فیصد شہر حکومت بلوشتان کا ہے ہم جناب سپیکر صاحب اس پہ تین اشاریہ دو عرب لپے لگا رہے ہیں لیکن یہ ماضی کی طرح ایک حکومت نے جس طرح ڈاکٹر سمر ممبارک تھا بھائے ان کا نام اسی لئے لے رہا ہوں کہ ان سے وابستہ ہے میرا ان سے کوئی بغز نہیں ہے کوئی عداوت نہیں ہے کہ ہم نے ان کے حوالے دو ڈھائی عرب کر دیئے ہم نے کہا جاؤ ریکوڑیڈک ٹھیک کر دو انہوں نے چار ایکسکیویٹر پکڑے دو گریڈر پکڑے ایک لوڈر پکڑا دس جنریٹر لیے آٹھ دس کنٹینر لیے موقع پہ پہ پہنچ گئے ریکوڑیڈک ہم آبات کریں گے جناب سپیکر صاحب آج جو کام ہم نے کیا ہے کرنے جا رہے ہیں اگر جناب اسلام رحثانی صاحب کے دور میں اگر یہ کام اس وقت ہو جاتا آج یہ ریکوڑیڈک بلوچستان کو کھلا رہا ہوتا بہتر کر رہا ہوتا ہمارا ریوینیو اچھا کر رہا ہوتا ہم نے جناب سپیکر صاحب آج بنایا ہے بلوچستان ایکسپلوریشن مائننگ کمپنی سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کے زمین میں ہے کیا آج آپ پانی کا بور بھی کرنے جائے نا تو آپ کو ایک ایکسپرٹ کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے دہاتوں میں وہ لکڑی والے اور لوے والے کچھ ہیں قدرت نے ان کے جسم میں رکھا ہے تو وہ بھی ہم ڈونڈتے ہیں میں جام کمالیا زہور بولیدی صاحب پی ایچ ای کا بور لے کے وہ زمین پہ نہیں پہنچ جاتے ہیں کہ یہ آٹھ سو فیٹ کا کھڑا کر اور پانی نکالوں گا وہ آدمی آتا ہے چار دفعہ گھومتا ہے دو دفعہ اس کو کرنڈ جسم میں لگتا ہے چوتھے دفعہ بولتا ہے یہ چھ سائٹ ہے ان میں سے ایک ڈونڈے پھر بھی میں اور آپ سوچتے ہیں بھئی ادھر قریب میں دوسرا ٹیوویل کہا ہے تو وہ بولے گا جی سو فٹ پہ ایک اور ہے پانچ سو فٹ پہ صاحب کا باغ بھی ہے تو زین کہتا ہے کہ پانی نکلے گا اب میں آپ کو بولوں آپ خاران کے ریکستان میں جائیں یا باشوک کے ریکستان میں جائیں اور میں آپ کو مشین دے رہا ہوں وہاں کھڑا کھو دے پانی نکالے کوئی نہیں جائے گا ریکوڈک اس لیے مشہور ہوا کہ اس کے جو دو پوائنٹ ہیں ان پہ ان کمپنیوں نے کچھ سو ملین ڈالر لگا ہے دریافت کیا انٹرنیشنل کمپنی نے مور لگایا آج کامیاب ہے آج اس کاغذ کو لے گیا ہم دنیا میں پھرتے ہیں اور دنیا بھی تسلیم کرتی ہے کہ جی بالکل بولوچستان میں سونے اور تامیے کی زخائر ہیں اور کس وجہ سے اس ریپورٹ کی وجہ سے ونہ آج بھی تسلیم نہیں کریں گے وہ ریپورٹ کس طرح بنتی ہے جب ڈھائی تین سال کی ڈریلنگ ہوتی ہے اس ڈریلنگ کے ریزرٹ نگلتے ہیں پھر اس کو ایک کمپنی آثنٹیکیٹ کرتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ زخائر جنوین زخائر ہے اور ہم ایسے ہی میدان میں کود گئے کہ یہ لوڈر اور یہ ڈمپر ٹھیک کر دیں گے اور بولوچستان واوا ہو جائے گا دس کپنی آ جائیں گے جناب سپیکر صاحب انشاءاللہ ہم اس تین عرب روپے کو پہلے سال ڈیڑھر روپے ہمیں کمپنی بنا رہے ہیں اس کمپنی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا نوے فیصد حکومت بولوچستان کے اپنے شہر ہیں بورڈ میں سب سے زیادہ ہمارے ممبر ہیں وفاق کو ہم نے صرف ایک سپورٹنگ لیول پہ اپنے ساتھ لیا ہے جہاں ماضی میں تو پچاس پچاس فیصد کی باتیں ہوتی تھی آج ہم نے نوے رکھیں اور ان کو ہم نے دس وہ بھی اس لیے رکھا ہے کہ وفاق ہم کیس میں یا کسی اور ایشیوز میں ہمیں سوون گیارنٹیز واقعی کی زیرود پڑے گی دس پرسنٹ ہمارے ساتھ ہیں ہم اس کمپنی کو فارم کریں گے اس کا ایک سی او رکھیں گے اس کا ایک میکینزم بنائیں گے اور یہ کمپنی اپنا ایکسکیویشن اور ڈرلنگ صرف کور کے حد تک کا کام کرے گی اور اسی دوران انشاءاللہ آج دو پوائنٹ پہ سرٹیفیکیشن کی مور لگی ہے جسے دنیا مانتی ہے انشاءاللہ دو سال بعد تین سال بعد تسلیم کرے گی کہ جس طرح وہ دو پوائنٹ ہیں یہ تیرہ پوائنٹ بھی اسی طرح ہیں تب جا کے ہم یا خود کام کریں یا کسی کمپنی کو لائیں یا جو بھی میکینزم بنائیں وہ اس کے بعد ہوگا پہلے کبھی نہیں ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ جنابے سپیکر صاحب یہ پورے بلوچستان کا ہے لیکن اس کی شروعات ہم چاغی سے کر رہے ہیں اور پہلی دفعہ میں نے جیسے عارف جان صاحب کو بھی کہا تھا کہ ہم اس کے اندر ان بیلٹ کر رہے ہیں ویسے ہماری دوہزار انیسی پولیسی کے اندر ان بیلٹ ہے کہ ہم اس ایریا کو سیکیور کس طرح کریں گے سی ایس آر کا کتنا پیسہ خرچ کریں گے لوکل جابز کتنی کو انشور کریں گے ایریا کی ڈیولپمنٹ کو کس طرح انشور کریں گے اور یہ سارے چیزیں ہماری اس پولیسی کے اندر کورڈ ہیں اور انشاءاللہ جناب سپیکر صاحب اسی طرح بات آئی کہ یہ حکومت جو ہے وہ لائف سٹاک اور اگری کلچر میں کچھ کام نہیں کر رہی ہے اور اس حکومت کو پتا بھی نہیں ہے کہ اگری کلچر میں کیا ہو رہا ہے اور لائف سٹاک میں کیا ہو رہا ہے چونکہ ہمارے دوست ہیں میں صرف ایک تھوڑا سا تذہیہ بتاؤں ہیلتھ میں جناب سپیکر صاحب پچھلے سال کے مقابلے میں چالیس فیصد ہمارا ابھی بجڑ زیادہ ہے ایڈوکیشن میں ہمارا گیارہ پرسنٹ پچھلے سال کے مقابلے میں ہمارا پچھلا سال اور ہمارا پچھلا سال دوسروں کے بھی والوں سے زیادہ تھا پچھلے سال کے مقابلے میں سوشل پروٹیکشن میں ہمارا سکسٹی ٹو پرسنٹ بجڈ زیادہ ہے اگری کلچر میں پچھلے سال کے مقابلے میں ہمارا سترہ فیصد بجڈ اس سال زیادہ ہے ہمارے جناب سپیکر صاحب بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جو وفاق کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہم ان میں کو شیرنگ ہیں اور وہ تقریباً دس پندرہ عرب سے زیادہ کے پروجیکٹ ہیں جس میں ٹنلنگ بھی ہے نالیوں کا پکا ہونا ہے پی وی سی پائپنگ ہے بابلر سسٹم ہے سپرنکلر سسٹم ہے ٹنل فارمنگ ہے اور اسی طرح بہت سارے چیزیں اب وہ چونکہ ہمارا شیرنگ ان کے ساتھ ہے ہم نے پھر بھی اپنے انیشیٹیو لی ہیں ہم گورنمنٹ اور بلوشتان اپنے جتنی بھی ان کی سٹرنٹننگ آف لیبارٹریز ہیں جو ایک زمانے میں آن فارم منیجمنٹ کے کانسٹ بلوشتان میں ہوتا تھا پچھلے دس پندرہ سال میں بالکل تباہی کی طرف چلا گیا ہم اس کو بڑھا رہے ہیں ٹنل فارمنگ کی پروموشن کے لیے ہم نے پروجیکٹ رکھا ہے جو کہ بلوشتان کے اندر بڑا کامیاب پروجیکٹ جائے اور خاص کر پشین کوئٹا قلعہ عبداللہ زیارت اندوسرے خوزدار خوزدار میں تو نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کلات میں یا مستگ میں ہوگا بہت کامیابی سے لوگ اب اس میں کھیرہ یا دوسرے ویجٹی بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو بڑا ایک فائدہ مل رہا ہے کول سٹورج ہم رکھ رہے ہیں جس میں کلہ سیفولہ بھی ہے جس کے اندر کلات بھی ہے جس کے اندر ہمارے زیارت کا بھی ہے ڈیٹ پلانٹ خجور جس کی ہم بہت بات کرتے ہیں میرے ایک دوست نے بڑی صحیح بات کی یہاں تربت والے دوست ناراض نہیں ہوئے گا پنجگور والوں کو کریڈٹ جاتا ہے تو مجھے انہوں نے کہا جانب سب کھجور ویسے تربت کا نہیں پنجگور کا ہے تو جو مزاتی کھجور ہے اصل میں اس کا مزاتی ہی ہے شاید تو کالٹی وائز بلوشتان میں اگر یا پورے پاکستان میں کسی ایک کھجور کا اگر آپ نام لیں کہ جس کی کالٹی بہت اچھی ہو تو وہ پنجگور میں پائی جاتی ہے تربت میں بھی ہیں بہت ساری ورائیٹی ہیں بیگم جنگی ہے اسی طرح شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی فارم ہیں مزاد خزند آباد خزند آباد ہیں بہت سارے ہیں لیکن کچھ چیزوں میں پنجگور والے بھی آگے ضرور ہیں تو ہم وہاں پہلا جس طرح خزدار میں ایک ڈیٹ پلانٹ لگا تھا جس کو بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم پنجگور کو بھی ہمارا پلان ہے کہ وہاں بھی ایک ہم پلانٹ انشاءاللہ لگائیں گے سیڈ ریجسٹریشن کی طرف اگری کلچر آج بھی کے پاس پیسے ہی کچھ ہے وہ جا کے کوئی سیڈ پکڑتا ہے کوئی پیسٹی سائیڈ پکڑتا ہے وہ بھی دو نمبر لے رہے ہیں تین نمبر لے رہے ہیں تو ایک تو پیسے زائیہ فسل زائیہ میند زائیہ جب سیڈ سیڈ سیڈیفکیشن آپ کی ہوگی تو آپ کے پاس جنوئن سیڈ بھی آئے گا جنوئن پیسٹی سائیڈ بھی آئے گا جنوئن باقی آلات بھی آئیں گے جو کم اس کامی دوائی کی مانند ہے آج بزار میں اگر دو نمبر پینیڈال مل رہا ہو میں آپ چھے دردن دن میں کھاتے رہیں کچھ حصر نہیں ہوگا لیکن اگر جنوئن ایک دوائی اگر آپ کو پینیڈال کی مل رہی ہو وہ آپ کے پیسے بھی بچائے گی اور آپ کو صحتیاب بھی کرے گی تو انشاءاللہ اس سیڈ 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 پکڑتی کی طرف اگریکلچر ڈپارٹمنٹ ایک پورا پلان لارہی ہے انشاءاللہ اس کو ہم ایگزیکیوٹ کریں گے اسی طرح جنوئن سپیکر صاحب ہم ویٹنری انسٹیٹیوٹ انشاءاللہ ایک جوب میں بنا رہے ہیں مٹھا خان صاحب آج ہمیں موجود ادھر نہیں ہیں اپنے گھر پہ ہیں اور ان کی طبیعت تھوڑی ناساس تھی جب تک ان کا ٹیسٹ کلیر نہیں آتا ہے اللہ تعالی ان کو بھی صحت دے اور شفاہ دے اسی طرح ہم آرٹیفیشل انسیمنیشن نیٹورک فور جنیٹک ایمپروومنٹ ان دی پروونس کا کونسیٹ بھی لارہے ہیں یہ بلوشتان کے لیے تھوڑا سفیسٹیکیٹڈ ہم سب کے لیے نام ہیں لیکن لائف سٹوک اور ایگریکلچر بلوشتان میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہیں یہاں کے لوگوں کی معیشت کے لیے اور ہمیں ان آنے والے جب پوسٹ کوویڈ کے حوالے سے جو سیچویشن بن رہی ہے ہم اس میں جتنی محنت کریں اتنا کم ہے ہماری گورنمنٹ اس بیس اکیس کیلئے اس پر فوکس کر رہی ہے میں نے جیسے آپ کو جناب سپیکر صاحب بتایا کہ سکوش ایک ایسا ایونٹ ہے اور مجھے بڑی میں یہاں پہ مبارک بات دینا چاہوں گا جناب خالق عزارہ صاحب کو ان کے دپارٹمنٹ کو اس دن دوست بیٹھے تھے دنیا میں پاکستان میں انٹرنیشنل سکوش پلیئر کھلنے نہیں آئے کوئٹا انٹرنیشنل چار رینکنگ پروفیشنل رینکنگ پلیئرز دنیا کے کوئٹا کھلنے آئے اور یہاں کوئٹا میں دو ایک دفعہ بھی نہیں دو دفعہ ہے اور ٹورنمنٹ کھیل کے گئے ہیں تو میرے خالی ہے بلوشتان کے لیے ایک بہت بڑی عزاز کی بات ہے کہ وہ کئی اور صوبے میں نہیں گئے یہاں کھیل کے چلے گئے اور ہم نے ان کے لیے ایک بڑا اچھا پروگرام ڈپارٹمنٹ نے کیا اس کو کیا اور اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ کنسٹرکشن آف سکواش اکاڈمی کانپلیکس کوئٹا ہم بنانے جا رہے ہیں جو کہ میرے خالی ایک بڑی اچھی چیز ہوگی اسی طرح ہم لوگ کنسٹرکشن آف شہید حسین علی یوسف فٹبال سٹیڈیم ہزارہ ٹاؤن شداباد کا بھی کر رہے ہیں یہ بھی انشاءاللہ جائے گا اور اسی طرح جو ہمارے باقی جو تین تیس کمپلیکسز بننے جائیں گے یہ بھی ایک کھیل کے میدان میں ایک نئی چیز لائیں گے جنابی سپیکر صاحب کاؤنٹر ٹررزم وک جو ہمارا جس پہ میں ستر کروڑ اپے صرف حالانکہ صرف نہیں ہے بہت بڑی رقم ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ آف ملٹی پرپس اکامیڈیشن سینٹرز فور کیٹرنگ دی نیڈز آف کاؤنٹر ٹررزم ونگ سی ٹی ٹی ویو کوئک ریسپانس فورس کیو آر ایف اور سوشو اکنومک یونٹ جو یہ پولیس کے اور لیویز کے حوالے سے ہیں اس کے اندر ہم ایک بہت بڑی انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان چیزوں کو بہتر ہو سٹرنگ آف سیکیورٹی سیویلن سسٹمز اور ورکشاپ ڈیفرنٹ فور مائنورٹیز کے لیے جو خاص ایک پروجیکٹ ہے جو تیس کروڑ کے لگ بک ہے یہ ہم ایک مائنورٹیز کے لیے سپیشل پروجیکٹ انٹریڈیوز کر کے آگے لے جا رہے ہیں جناب سپیکر صاحب چیزیں بہت ساری ہیں ہم جیسے کہ ایک لون فور سمال بزنیسز کا ایک پروجیکٹ لا رہے ہیں جو کہ بڑی اچھی نویت کا ہے یہ تقریباً پچیس ہزار فیملیز کے لیے ہوگا پچیس ہزار فیملیز کو لون دیا جائے گا آن ویری ایزی اور یا زیرو انٹریس کی طرف سے سوشو اکنومک انیشیٹیو پوسٹ کوویڈ ریلیف کا پروگرام جو ہمارا ہے جو کوویڈ سے ریلیٹڈ ہے اس کو ہم لا رہے ہیں ہیلت افیرز کوویڈ ریسپونس میجرز کے حوالے سے ہم ایک پروگرام لا رہے ہیں بلوشتان سیول ایمپلائیز ہیلت انچورنس سکیم ہم پہلی دفعہ لا رہے ہیں اسی طرح سی ایم مایکرو فائننس انٹریسٹ فری لون فور سمال بزنیسز یہ ہم لا رہے ہیں لوکس کنٹرول پروگرام جس کی بات ہمیں بار بار سنائی بھی جاری ہے انشاءاللہ اس سال ہم شروعات پچاس کروڑ سے کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو بڑھائیں گے ایک عرب سے بھی انشاءاللہ آگے لے جائیں گے یہ خاص لوکسٹ کے حوالے سے ٹڈی دل کے حوالے سے جس کو ہم پروگرام انشاءاللہ اپنے لارے ہیں فوڈ سیکیروٹی ریوالونگ فنڈ ایک ہم بنا رہے ہیں جو ایک عرب سے ہم شروع کر رہے ہیں اسی طرح ہم لوگ ریوینیو جنریشن ڈسٹرکز اس طرح کچھ لوگ ہیں وہاں بھی اچھی بات ہے مجھے کبھی کچھ ان کے ممبرز ایسے ہیں جو اچھی تجویز دیتے ہیں حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے کیبنٹ کے ممبران اس چیز کو ہم لوگ پہلے سوچ کے اپنے کتابوں میں ڈال چکے ہیں پھر ان کی تجویز آتی ہے پھر بھی آئیے بری بات نہیں ہے اچھی بات ہے جناب سپیکر صاحب بلوشتان کے بہت سارے ایسے عزلہ ہیں جو ریوینیو جنریشن کرتے ہیں عزلہ میں نہیں کہوں گا میں علاقوں کے اندر بھی علاقوں کی بات کر رہا ہوں یعنی کہ اگر آپ چاغی کہیں تو چاغی بہت بڑا ہے لیکن چاغی میں اب اس سٹیج پہ فنڈ کہاں سے آ رہا ہے ہو سکتا ہے تافتان سے زیادہ آ رہا ہے اور آپ کا دالبندین سے یا شاید مائن ایریا سے تھوڑا سے زیادہ آ رہا ہوں اسی طرح آپ کل عبداللہ کی بات کریں گے تو آپ کو چمن سے زیادہ مل رہا ہوگا اس طرح اگر آپ لس بیلہ کی بات کریں گے تو آپ کو حب سے زیادہ مل رہا ہوگا اسی طرح آپ خوزدار کی بات کر رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے پروپر خوزدار سے یا نال سے مائننگ کی وجہ سے زیادہ مل رہا ہوگا اسی طرح اگر ہم گوادر مین کی بات کریں تو اورمارہ پسنی سے کم گوادر شہر سے زیادہ ہوگا طربت کا شہر زیادہ ہوگا پنجگور کا بورڈر ایریا ہوگا اور اسی طرح ہمارے زیارت کا کیپٹل اندر ہوگا فائنس دیپارٹمنٹ نے ایک ورکنگ کی ہم نے کہا ہم ایک پانچ عرب سے شروع کرتے ہیں ہم پانچ عرب کا ایک والیم پیسوں کا سائٹ پر رکھتے ہیں یہ جو ادرز ادرز کی بات کر رہے ہیں یہ ادرز کی میں یہ اسی ادرز میں شامل ہیں جس ادرز پر کل لیڈر آف دا اپوزیشن نے اتنی بحث کی کہ جی ادرز پتہ نہیں کیا ہے تو ضرور صاحب نے بڑا اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا اب کسی شخص نے اگر لال انک لگائی ہو اور میں بولوں کہ جی بہار جو ہے نا موسم پیلا یا اس طرح نظر آ رہا ہے وہ بلے کہ نہیں جام صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو بہار صاحب کچھ لال ہے میں بولوں کہ جی خدا کے لیے یہ اتاریں پھر آپ کو شاید یہ روشنی بھی نظر آئی گی اگر اپوزیشن کہے کہ ہمیں نہیں ماننا تو میں اور آپ یہاں چھے دن تقریر کر لیں ولی کہ نہیں ماننا ہے لیکن اگر ماننا ہے تو پھر سننا بھی پڑے گا آپ نے اگر تنقید کی ہے آپ نے چند چیزوں پر بات کی ہے تو پھر ہمارا بھی موقف سنیں اور دلائی کے ساتھ سنیں ہم آپ کو ہوائی فائرنگ کر کے یا نہیں بات سمجھا رہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہر چیز to the point منشن کر کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ پانچ حرب اس جگہ خرچ ہوگا جہاں سے بلوچستان حکومت کو ریونیو مل رہا ہے اور مزے کی بات بلوچستان میں آج سب سے زیادہ ریونیو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا سب سے زیادہ ریونیو بلوچستان کو کوئٹہ سے ملتا ہے تو ہم نے کہا کہ ہم اس پانچ حرب کو ایک اس انداز میں خرچ کریں گے کہ وہ جو ریونیو یا اس جگہ کی آمدنی ہیں اس کو ہم بہتر کریں کیونکہ اس کو آپ جتنا بہتر کریں گے ہو سکتا ہے وہاں سے آج اگر دس کروڑ آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بیس ہو جائیں کہیں سے تیس آ رہا ہے تو ساٹھ ہو جائیں کہیں سے دو ارب آ رہا ہے ہو سکتا ہے چار ہو جائیں اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم ادھر انویسٹ کریں گے جب ہم ادھر کے بھی روڈ ٹھیک کریں گے وہاں کی انفرسٹرکچر بہتر کریں گے وہاں کی سہولت کو بہتر کریں گے کیونکہ بلوچستان کا جو جناب سپیکر صاحب سب سے بڑا چیلنج جو اس آنے والے ایک دو سال میں ہوگا وہ دو چیزوں پہ ہوگا بیروزگاری کو سوشو اکنومک کو بہتر کرنا اور آمدنی اگر آپ کی آمدنی بیٹھ گئی پھر میں خل ہمارے پاس پینچن کی بھی پیسے نہیں ہوں گے لیکن اگر ہم نے اپنی آمدنی پہ نہیں سوچا تو اسی لئے ہم نے اس سال کا ٹارگٹ میں خل یہ بھی اس گورنمنٹ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے زہور صاحب اور ان کی ٹیم فائننس بی آرے کو جاتا ہے سات عرب سے شروع ہوا گیارہ پہ پہنچا الحمدللہ ہماری کلوزنگ سلف ریونیو کی پچیس عرب اس سال ہوئی ہے جو کہ ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے جو ہم نے اچیف کیا اور انشاءاللہ اگلے سال کے لیے ہم اس کو پینتالیس عرب پہ فورسی کر رہے ہیں کہ حکومت بلوچستان کم اس کم ہماری ٹیم ہماری کیابنٹ ہماری پارٹیز کا یہ موقف ہے کہ ہم بلوچستان کے ریونیو کو اپنے آخری ٹرم میں جب پہنچیں تو ہم اس کو کسی بھی طریقے سے کوشش کریں پچاس ساٹھ ستھ ارب تک لے جائیں جو شاید تین چار سال پہلے صرف ساتھ ارب تھی تو جناب سپیکر صاحب یہ وہ انویسمنٹس ہیں جو بار بار کہہ رہے تھے کہ جی آپ کو کچھ علاقوں میں خرچ کرنا چاہیے جہاں سے آپ کو آمدنی ملتی ہم نے پلان بنا لیا ہے فارمولا بھی بنا لیا اور انشاءاللہ ابھی ہم اس کی طرف خرچ کرنے کی طرف بھی انشاءاللہ ضرور جائیں گے جناب سپیکر صاحب اسی طرح باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو بات بتائی وہ تھی ڈیزاسٹر منیجمنٹ ویلیج کی ہمارے تھوڑے بہت میں عزت سے ان کو دیکھتا بھی ان کی عزت بھی ہے اور ایک بات ہے بڑے اپوزیشن میں بڑی سچی بات کرنے والے ہمارے قلعہ سیف اللہ کے جو ایم پی ہیں ان کو شاید انہوں نے بہت ساری چیزوں کی تعریف بھی کی ایک بات ان کے ذہن میں نہیں تھی کہ جی آپ شاید وہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ کا ایک ویلیج ہے وہ قلعہ سیف اللہ میں شاید آپ نہیں بنائیں گے یا اس ایریا میں نہیں بنائیں گے جناب سپیکر صاحب ہمارے پاس بلوشتان میں اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ جب برف باری ہوئی تو بلوشتان کے بہت سارے روڈ علاقے ہائی ویز مہینہ ڈیڑھ مہینہ منقطع ہو گئے کوئٹہ سے نیشنل ہائی ویز سے دوسری چیزوں میں پھر ہم نے الحمدللہ اس سال ہم نے سنو ایک ہمارا کانسیپ تھا پچھلے سال الحمدللہ وہ اس سال پورا بھی ہو جائے گا کوئٹ نے شپمنٹ تھوڑی ڈیلیز ہوئی تھی کہ برف باری کی کچھ ایکوئپنٹ ہم نے لیے ہیں کچھ آئے بھی ہیں کچھ زیادہ تر بڑی کھیپ آ بھی رہی ہے انشاءاللہ اس مہینے تک آ جائے گی کہ ہم کوئٹہ پہ اپنا انحصار ہمیشہ نہ رکھیں کہ ہر چیز تنبو بھی کوئٹہ سے جائے بلینگٹ بھی کوئٹہ سے جائے پی ڈی اے میں کی ڈبے بھی کوئٹہ سے جائیں دوائی بھی یہاں سے جائیں انشاءاللہ اس سال ہم نے پلین کیا ہے کہ جس نوعیت کا پی ڈی اے میں بڑے انداز میں کوئٹہ میں ہیں ہم بلوشتان کے ہر ڈیویزن کے اندر اور اس جگہوں میں جہاں بہت ضرورت ہے وہاں ایک اسی کا ریپلیکے کا چھوٹا ایک بنائیں گے تاکہ کل کو فوراں ایمرجنسی میں اگر اس ڈیویزن یا ڈسٹرکوں میں کسی چیز کی سیلاب کوئی ایسی بابا سمند بارش توفان زلزلہ یا برفباری کا ہو تو کم از کم وہ چھوٹی ٹیم ان کی وہاں ہر لیاز سے تیار ہو اور فوراں ایمرجنسی ریلیف کے لیے لوگ بھی وہاں جا سکیں اور وہ لوگوں کو کوئی مدد بھی دے سکیں تو انشاءاللہ اس سال ہم نے اس کو تقریباً اس پروجیٹ کو ڈیڈ عرب سے شروع کر رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بھی لوگوں کو ان ہائیویز کی اوپر بڑی ایک سہولت بڑھے گی جناب سپیکر صاحب ہمارے پاس پبلک فائننس مینجمنٹ کا پہلی دفعہ کا ایک پروگرام ہم لا رہے ہیں جو تقریباً کوئی ستر کروڑ کا ہے پاکس کا کونسپٹ ہمیں لا رہے ہیں ہم جناب سپیکر صاحب ایک جی آئی ایس انٹیگریٹڈ کمپیوٹرائزیشن آف اربن ایم مووبل پرپرٹی آن لائن سسٹم لا رہے ہیں سرکار کی زمین کہاں ہے کسی کو یہاں تھا کچھ تو ایسے بھی افسران ہمارے تھے جب ہم میٹنگ سے بیٹھے تھے تو کچھ ایسی پروپرٹی ہیں حکومت بلوچستان کی نکلائیں تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتا نہیں تھا یہاں بھی پروپرٹی ہے تو آپ کو کس طرح آپ اگر آج اربو روپے کی پروپرٹیز ہیں کچھ پتا نہیں ہے کس طرح اور اگر پتا بھی ہوں گی تو اتنے بڑے پلندوں میں ہوں گی اس کو کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہے گا تو ہم ایک دپارٹمنٹس ہوں اس کی پروپرٹیز پورے صوبے میں کدھر ہیں کونسی جگہ پہ ہیں کس موزے میں ہیں کس جسٹک میں ہیں کہاں کہاں ہیں میپ میں کیسے نظر آئیں گی سیٹلائٹ میں کہاں سے نظر آئیں گی وہ سب انشاءاللہ اس کے لئے ایک ترطیب آگے جائے گی ہم ایک ویمن انٹرنشپ پروگرام فور گریجویٹ گرلز کا بھی سٹارٹ کر رہے ہیں جہاں ہم ان خواتین کو انٹرنشپ پروگرام کے تحت ان کو آگے کچھ لے جائیں گے ہم تقریبا جناب سپیکر صاحب وہ جو ادرز کی بات ہے وہ بار بار میں ریپیٹ اسی لئے کر رہا ہوں اس ادر میں کیا کیا ہے اس ادر میں بہت کچھ ہے اگر وہ بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ خدا کے لئے اگر اس کتاب کو تھوڑا سا کر آپ پڑھ لیں اس ادر کے اندر بارہ سکیمز ہیں ایک میں نے آپ کو گنوا دیا کہ وہ ازلا جو کما کے دیتے ہیں ایک ان کا پروڈیٹ ہے ایک پروڈیٹ یہ ہے کہ ہم ان کیپ سکیموں کے لئے ہم پیسے رکھ رہے ہیں جناب سپیکر صاحب بلوشتان حکومت پسلے جیسے میں نے آپ کو کہا پی ایس ڈی پی کی حوالے سے ہم نے بہت بڑی ڈیلیبریشن کی ہے تقریبا کوئی دو سو سے ڈھائی سو ایسی سکیمات ہیں جو بہت ساری وجوہات کے وجہ سے جن کو ہم نے تھوڑا سا دیکھنا ہے دوہزار ایک سے سکیم چل رہی ہے انیس سو نائنٹی نائنٹی سیون سے چل رہی ہے دوہزار گیارہ سے چل رہی ہے دس فیصد کام ہوئے ہیں دس سالوں میں کچھ کام پیسے نہیں خرچ ہوئے تو ایسے تقریبا ڈائی تین سو سکیمات ہیں کمپلیکس بھی ہیں امریلہ سکیم کی بھی ہیں اور بڑی مکس سکیمات ہیں اب جل بازی میں تو بڑا آسان ہے کہ جی نکال دیں یا ڈال دیں ہم نے باقاعدہ اس کا پلان کیا ہے کہ اس عدر میں ہم نے دو عرب روپے رکھیں صرف انکیپٹ سکیم کے لئے کسی اور سکیم میں خرچی نہیں ہو سکتے اور اس کے لئے بھی کیابنٹ میں ان کو جانا پڑے گا ہماری انشاءاللہ کیابنٹ کی کمیٹی اس ایملی کے بجٹ کے پاس ہونے کے بعد الحمدللہ ہو گئی ہے اپنا انشاءاللہ ایک دو مئنوں میں کام سٹارٹ کرے گی کیابنٹ کی کمیٹی ہماری پلاننگ ڈپارٹمنٹ اور سی ایس یہ سارے ممبران بیٹھ کے ہم ان تقریباً ڈھائی تین سو اسکیمات پہ ڈیسیجنز لیں گے میں آپ کو اپنے ڈسٹرکی کے مثال دیتا ہوں اور کسی کی نہیں دیتا جناب سپیکر صاحب میرے والد صاحب سی ایم تھے ایک ریزیجنچل کالج کا شروع آج اس طرح ہم کرا رہے ہیں انہوں نے بھی شروعات کر رہی بی آرسی اتھل دوہزار تین میں شروعات آج جناب سپیکر صاحب دوہزار انیس بیس آگئے وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے وہ اسی لئے کمپلیٹ نہیں ہے کہ اس کی چار دیواری پانچ سو اکڑ پہ تو وہ جب تک دیواری قائم ہو جائے تو ٹائم تو پورا ہو جانا ہے بی آرسی کبھی اور بی آرسی پانچ سو اکڑ پہ اس نے کرنا کیا ہے آپ ایک بی آرسی کو آرام سے آج کل کے دور میں دنیا میں آپ جائیں یورپ امریکہ لنڈن پاکستان میں کراچی اسلامباد لہور پشاور پانچ پانچ اکڑ پہ ایک اکڑ پہ آدھے آدھے اکڑ پہ چار چار اکڑ پہ ہزار ہزار گز پہ یونیورسٹیاں کھڑی ہیں دس دس لوڑا کھڑی ہیں ہمارا پانچ سو اکڑ پہ